بسم اللہ الرحمن الرحیم بیالو جی جو ہے دو الفاظیں ملکے بنی ہیں بائیوز اور دوسرا ہے لوگوز بائیوز کا مطلب ہے لائف اور لوگوز کا مطلب ہے تھاٹ آر ریزننگ تو بیالو جی کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ کس چیز کے اردگرد گھوم رہی ہے لائف کے ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ لائف کے اردگرد گھوم رہی ہے اور یہ لائف کے کن آسپیکٹ کے بارے میں تھاٹس اینڈ ریزننگ کہ لائف کے بارے میں سوچنا لائف کیوں وجود میں آئی لائف کا مقصد کیا ہے اور اس کے اوپر ریزننگ کرنا اگر ہم اس کو سائنٹیفک ٹرمز کے اندر دیکھیں گے تو بیالو جی کیا ہو جائے گا سیمپل ہو جائے گا سٹیڈی آف لائف سٹیڈی آف لائف اس نون ایس بائیالو جی تو بیالو جی کی اندر مین برانچز آ جاتی ہیں کہ بیالو جی کی مین برانچز کیا ہیں مین برانچز آتے ہیں بیالو جی کی سب سے پہلی برانچ آتے ہیں زوالو جی جس میں ہم سٹیڈی آف اینیملز کرتے ہیں جتنے بھی جانور ہیں ان کی سٹیڈی کرنا ہم کیا کہلاتی ہے زوالو جی کہلاتی ہے اس کے بعد ہے جی باٹنی باٹنی میں کیا جاتا ہے سٹیڈی آف ہول پلانٹس جتنا بھی پلانٹس کا سٹرکچر سے لے کہ پلانٹ کی سٹیڈی کو ہم کیا کہتے ہیں باٹنی اس کے بعد اس کی مین برانچ آ جاتی ہے مایکرو بیالوجی مایکرو بیالوجی کے اندر ہم کیا چیز پڑھتے ہیں مایکرو آرگنیسمز کو مایکرو آرگنیسمز کیا جو بلکل چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں جیس طرح کہ بیکٹیریا ہے اچھا اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سائنس ہے سائنس کا بیالوجی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے سب سے پہلے جو سائنس تھی وہ سٹیڈی تھی سٹیڈی ان ویچ آپزرویشنز آر میڈ ایکسپیریمنٹس آر ڈن اور لوجیکل کنکلوجنز آر ڈران سائنس کیا تھی سائنس کے اندر تین چیزیں تھی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں فرض کریں جی سورج نکل رہا ہے تو اس کی ہم نے آپزرویشن کرنی ہے کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے فرض کریں یہ مشرق سے نکلتا ہے یہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے تو یہ اس کی اوبزرویشن کی پھر ہم نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کی ہیں کہ کیا جب یہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے تو بس یہ یہی کر رہا ہے یا یہ اپنے ایکسز کے اردگرد بھی راؤنڈ کرتی ہے یا سورج کے اردگرد بھی یہ چکر کاٹ رہا ہے تب ہم نے اس کے اوپر کی ایکسپیریمنٹ پھر ہم نے لوجیکل کنکلوجن رہا کیا لوجیکل کنکلوجن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا جی زمین جو ہے مشرق سے نکلتی ہے مغرب میں گروب ہوتی ہے تو اپنے ایردگر جب چکر لگا رہی ہے تو ہمیں اس ایکسپیریمنٹ سے کنکلوجن کیا نکلا کہ زمین جب اپنے ایردگر چکر لگاتی ہے تو ہمیں دن رات ملتے ہیں اور اگر وہی زمین پورے سورج کے ایردگر چکر لگاتی ہے تو ہمیں کیا چار سیزن چار موسم ملتے ہیں یہ آپ کو ویسی بتا رہا ہوں بوک میں نہیں ہے کہ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کنکلوئیوں نے ڈرا کیا آتا ہے پہلے پہلے انشنٹ دور کے اندر جو دو سائنٹس تھے وہ ہر چیز کو سائنس کی طور پر لیتے تھے لیکن جیسے جیسے وقت نے ترقی کی ٹکنالوجی آتی گئی تو بیالوجی اور سائنس جو آگے میں ان برانچز کے اندر ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گئی تو بیالوجی کن برانچز میں ڈیوائیڈ ہوئی؟ تین برانچز میں زوالوجی باٹنی اور مائکرو بیالوجی کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئی زوالوجی میں نے آپ کو بتایا زوالوجی کیا ہے؟ study of animals باٹنی کیا ہے؟ study of plants اور مائکرو بیالوجی کیا ہے؟ study of microorganisms مائکرو آرگنیزمس کیا ہوتے چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں جس میں بیکٹیریا ہے، وائرسز ہیں، فنگس ہے، فنجائی ہے یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں ان کی سٹیڈی کو ہم کیا کہتے ہیں مائکرو بیالوجی اچھا اس کے بعد یہ ہو گئی تین برانچز تین مین برانچز کیا ہو گئی زوالوجی ہو گئی باٹنی ہو گئی اس کے بعد کیا ہو گئی مائکرو بیالوجی ہو گئی زوالوجی میں ہم کیا سٹیڈی کرتے ہیں انیملز کو باٹنی میں ہم کیا سٹیڈی کرتے ہیں پلانٹس کو مائکرو بیالوجی میں کیا سٹیڈی کرتے ہیں ہم مایکرو آرگنیزمز like بیکٹیریا وائرسز فنجائی اب اگر ہم بیالوجی کو سٹیڈی کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہم بیالوجی کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو بیالوجی کے تمام آسپیکٹس کو پڑھنے کے لیے ہمیں بیالوجی کی ساری برانچز کو پڑھنا چاہیے like میں کیسے دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آنکھ کیسے کام کر رہی ہے دل کیسے کام کر رہا ہے میں سوچ کیسے رہا ہوں میری ریزننگ کیسے کرتا ہوں میں چلتا کیسے ہوں میری باڈی سوتے وقت کیسے اکسیجن لیتی ہے کیسے میری بلڈ سرکولیشن ریگولر رہتی ہے ان ساری چیزوں کو سٹیڈی کرنے کے لیے ہمیں بیالوجی کی بہت ساری برانچز کو سٹیڈی کرنا پڑتا ہے تو ان برانچز کے اندر سب سے پہلی برانچ جو آتی ہے وہ ہے مارفالوجی اب جی یہاں پر آ جاتے ہیں سب سے پہلے آ جاتی ہے ہمارے پاس مارفالوجی مارفالوجی کیا ہوتی ہے سٹیڈی آف فارم اینڈ سٹرکچر آف لیوینگ آرگنیزمز کیا دو چیزیں ہیں اس میں فارم حالت اور دوسرا کیا ہے سٹرکچر ساخت کسی بھی جاندار کی حالت اور ساخت فارم اینڈ سٹرکچر کی سٹیڈی کو ہم کیا کہتے ہیں مارفالوجی کیا کہتے ہیں جی کسی بھی جاندار کی حالت کو اور اس کی ساخت کو پڑھنا کیا کہہ رہا تی ہے مارفالوجی سٹیڈی آف فارم اینڈ سٹرکچر آف لیوینگ آرگنیزم اس کے بعد آ جاتے ہیں اناٹومی جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہمارے باڈی کے اندر جو پروگرام ہے وہ کیسے چلتے رہتے ہیں یا ہم اب بات کر رہے ہیں تو بات کرتے ہوئے ہماری ریزنگ ہماری تھارٹس ہماری کمیونکیشن وہ کسی اور کے ساتھ چل رہی ہے لیکن ہمارا ہرڈ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں ہماری سرکولیشن بلڈ کی چل رہی ہے اکسیجن کی جتنی بھی سارا سسٹم ہے وہ سارے سارا نظام تنفس ہمارا چل رہا ہے ایسی طرح پودوں کا ہے پودوں کا ہے کہ وہ گرمی میں کھڑے ہیں سردی میں کھڑے ہیں ان کا سسٹم اندر کو جو چل رہا وہ چل رہا ہے اب ان انٹرنل سٹرکچر کی سٹیڈی کو ہم کیا کہتے ہیں اناٹومی اب جی اناٹومی کیا ہو گیا سٹیڈی آف انٹرنل سٹرکچر کیا ہو گیا جی سٹیڈی آف